ڈیر سٹوڈینٹس آدھ آپ اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم سرندر پرکاش کا لکھا ہوا مختصر افثانہ بیجو کا اس کا مطالعہ کریں گے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بیجو کا ہوتا کیا ہے بیجو کا دراصل کسان اپنے کھیت میں پرندوں سے اپنی فصلوں کی حفاظت کے لئے جو ایک پتلہ سا بنا کر کھڑا کرتے ہیں اس کو بیجو کا کہتے ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے پرندوں سے اپنے فصل کی حفاظت کرنا تو یہ جو پتلہ ہے یہ بیجو کا کہلاتا ہے تو اسی بیجو کا کو بنیاد بنا کر اس بیجو کا کے ذریعے سے اس بیجو کا کو علامت کے طور پر استعمال کر کے سرندر پرکاش اپنے اس مختصر افثانے سے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ آج ہم اس افثانے کو پڑھ کر جانیں گے تو جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سرندر پرکاش کی جو خاص بات ہے وہ ہے کہ وہ اپنے افثانوں میں علامتوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں اس افثانے میں جو مخصوص علامت ہے وہ ہے بیجو کا پریمچن کی کہانی کا ہوری اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اس کی پلکوں اور بھاؤں تک کے بال سفید ہو گئے تھے کمر میں خم پڑ گیا تھا اس کو ہم خم بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کمر جھک گئی تھی خم کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا مر جانا اور ہاتھوں کی نسیں ساملے خردرے گوشت میں سے اُبھر آئیں تھی یعنی جو ہوری ہے پریمچن کا جو ناویل ہے اگر پڑھا ہو گوڈان تو گوڈان کا ایک کریکٹر ہے ہوری تو یہ ہوری کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہوری اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کی پلکیں اور بھاؤں تک سفید ہو گئی ہیں اور اس کی کمر جھک گئی ہے اور اس کی جو نسیں ہیں وہ اتنی موٹی ہو گئی ہیں کہ جسم اتنا سک گیا ہے کہ گوشت سے باہر اس کی نسیں نظر آنے لگی ہیں اس اسنا میں اسنا ہے نہیں دوران اس اسنا میں اس کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے تھے جو اب نہیں رہے ایک گنگا میں نہ رہا تھا کہ ڈوب گیا اور دوسرا پولیس کے مقابلے میں مارا گیا پولیس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیوں ہوا اس میں کچھ ایسی بتانے کی بات نہیں جب بھی کوئی آدمی اپنے وجود سے واقف ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی بیچین محسوس کرنے لگتا ہے تو اس کا پولیس کے ساتھ مقابلہ ہو جانا خدرتی ہو جاتا ہے بس ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا ہوا تھا اور بوڑے ہوری کے ہاتھ ہل کے ہتے کو تھامے ہوئے ایک بار ڈھیلے پڑے یعنی جب اس کو ہوری کو اپنے بیٹے کی موت کی خبر ملی تو وہ ہل چلا رہا تھا اور جیسے خبر ملی تو اگدام اس کو دھکا لگا اور اس کے ہاتھ کچھ ڈھیلے پڑے ہل سے ذرا کانپے اور پھر ان کی گرفت اپنے آپ مضبوط ہو گئی لیکن پھر اس کی اس کو ذہن میں یہ خیال آ گیا بیٹا تو مارا گیا لیکن بیٹے کے ساتھ جو اس کی بہو ہے اس کے جو بچے ہیں ان کی کفالت مجھے ہی کرنی ہے تو وہ ہاتھ جو ڈھیلے پڑ گئے تھے وہ واپس حل پر ٹائٹ ہو گئے یعنی وہ اپنے کام پر واپس لگ گیا اس نے بیلوں کو ہاک لگائی اور حل کا پھل زمین کا سینہ چیرتا ہوا ایک دوپ کر مر گیا ایک پولیس کی مطبیر میں مارا گیا ان کی جو بیویاں ہیں اور جو بچے ہیں ان کی کفالت ان کا پالن پوشن کون کرتا اس لیے اس نے اپنے حال پر اپنی پکڑ کو مضبوط بنایا رکھا یعنی اس نے چھیتی کرنا جاری رکھا یہ دیکھیں علامتی طور پر یہ بات یہاں کہی گئی دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہاں کہی گئی ہے کہ پولیس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیوں ہوا تو یہ ایک تنز ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اپنے وجود سے واقف ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اردگیت پھیلی ہوئی بیچینی کو محسوس کرنے لگتا اس لگتا ہے کہ کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور وہ اس غلطی کے خلاف پولنا شروع کرتا ہے تو پولیس اس کا سپورٹ کرنے کے بجائے اسی کو ختم کر دیتی ہے تو یہ ہماری ساماجک تانے بانے اور ساماجک بیوستہ پر ایک گہرا تنز ہے ان دونوں بیٹوں کی بیویاں تھیں اور آگے ان کے پانچ بچے تین گنگا میں ڈوبنے والے کے اور دو پولیس کے مقابلے میں مارے جانے والے کے تو کل ملا کر پانچ بچے اب ان سب کی پرورش کا بار ہوری پر آن پڑا تھا اور اس کے بڑے جسم میں خون زور سے گردش کرنے لگا تھا اس دن آسمان سورج نکلنے سے پہلے کچھ زیادہ ہی سرخ تھا اور ہوری کے آنگن کے کوئے کے گرد پانچوں بچے ننگ دھڑنگ بیٹھے نہ رہے تھے اس کی بڑی بہو کوئے سے پانی نکال نکال کر ان پر باری باری انڈیلتی جا رہی تھی اور وہ اچھلتے ہوئے اپنا پندہ ملتے پانی اچھال رہے تھے پندہ یا پندہ یعنی اپنا جسم ملتے ہوئے پانی اچھال رہے تھے بچے جس طرح سے اٹھکے لیا کرتے ہیں نہاتے ہوئے تو وہ کر رہے تھے چھوٹی بہو چھوٹی بڑی بڑی روٹیاں بنا کر چنگیری میں ڈال رہی تھی چنگیری یعنی لکڑی کی بنی ہوئی روٹی کا کیس جس آج کل ہم ہوت پوٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن گرامین چھتر میں جو ہے وہ ایک ٹوکری ہوتی ہے لکڑی کی بنی ہوئی ٹوکری تو اس کو چنگیری کہتے ہیں اس میں روٹی رکھتے ہیں اور ہوری اندر کپڑے بدل کر پگڑی باندھ رہا تھا پگڑی باندھ کر اس نے تاکچے میں رکھے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تاکچے یہ تاک سے بنایا ہے تاک کہتے ہیں بڑی علماری کو آلہ جس کو ماروڑی میں کہتے ہیں آلہ اور تاکچہ یعنی چھوٹی سی علماری چھوٹا سا چھوٹا سا خانہ چھوٹی سی جگہ اس میں ہم چھوٹی موٹی چیزیں رکھتے ہیں اسے دیا رکھ دیا یا ہم نے چھوٹا آئینہ وغیرہ رکھ دیا اسے کہتے ہیں تاکچہ سارے چہرے پر لکیریں پھیل گئیں تھی اس نے قریب ہی لٹکی ہوئی ہنومان جی کی چھوٹی سی تصویر کے سامنے آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکایا اور پھر دروازے میں سے گزر کر باہر آنگن میں آ گیا سب تیار ہیں اس نے قدر اونچی آواز میں پوچھا ہاں باپو سب بچے ایک ساتھ بول اٹھے باپو نے اپنے سروں پر پلو درست کیے اور ان کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگی تیزی سے چلنے لگی کہ انہیں نظر آ گیا کہ بابو جی تو تیار ہو کر باہر آ گئے ہیں اور ہم ابھی تک تیار نہیں ہیں تو جلدی جلدی سم تیار ہو جائیں تاکہ بابو جی کے ساتھ جا سکے خوری نے دیکھا ابھی کوئی بھی تیار نہیں تھا سب جھوٹ بول رہے تھے اس نے سوچا یہ جھوٹ ہماری زندگی کے لئے کتنا ضروری ہے اگر بھگوان نے ہمیں جھوٹ جیسی نعمت نہ دی ہوتی تو لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگ جاتے ان کے پاس جینے کا کوئی بہانہ نہ رہ جاتا ہم پہلے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اسے سچ ثابت کرنے کی کوشش میں دیر تک زندہ رہتے ہیں لیکن کتنی گہری بات ہے بچوں نے جھوٹ بولا بھگوان نے جھوٹ بولا ہم سب تیار ہیں اور پھر اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لئے سب ہی جلدی جلدی نہانے دھونے اور کپڑے بدلنے لگے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ایک سٹائر ایک ویانگ انہوں نے کیا کہ اگر انسان جھوٹ نہ بولتا تو اس کے پاس جینے کا کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا کیونکہ پہلے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں پھر اس کو سچ ثابت کرنے کے لئے پھر ہم زندہ رہتے ہیں کام کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہوری کے پوتے پوتیاں اور بہویں ابھی ابھی بولے ہوئے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں پوری تندھی سے جھوٹ گئے جب تک ہوری نے ایک کونے میں پڑے کٹائی کے آوزار نکالے اور اب وہ سچ مستیار ہو چکے تھے ان کا کھیت لہ لہا اٹھا تھا فصل پک گئی تھی اور آج کٹائی کا دن تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تہوار ہو سب بڑے چاو سے جلد از جلد جلدی سے جلدی کھیت پر پہنچنے کی کوشش میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا سورج کی سنہری کرنوں نے سارے گھر کو اپنے جادو میں جکڑ لیا ہے یعنی دھوٹ نکل چکی تھی اور اوجالہ ہو چکا تھا ہوری نے ہوری نے انگوچھا کندے پر رکھتے ہوئے سوچا کتنا اچھا سمیں آ پہنچا ہے نہ اہلِ مدھ یہاں دو لفظ ہیں اچھا سمیں آ پہنچا ہے نہ اہلِ مدھ اہلِ مدھ اہلِ مدھ اہلِ مدھ جو پیشکار ہوتا ہے جو جج کے نیچے بیٹھا ہوا تحریر کرتا ہے اس کو اس کو اہلِ مدھ کہا جاتا ہے نہ اہلِ مدھ کی دھانس نہ بینے کا کھٹکا نہ انگریز کی زبردستی اور نہ زمیندار کا حصہ ہے یعنی اندوستان آزاد ہو چکا اور یہ ساری چیزیں جو پرانے زمانے میں تھیں انگریزوں کی دھانس ہوتی تھیں یا پڑھے لکھے یا جو اچھے طاقتور پیسے والے لوگ ہوتے تھے وہ زمین پر یا فصل پر قبضہ کر لیتے تو وہ نہیں انگریزوں کو لگان دینا پڑتا تھا وہ نہیں یعنی سب چیزوں سے سب پریشانیوں سے چھٹکارہ مل گیا اب جو فصل ہے وہ مکمل کے مکمل فصل میری اپنی ہے اس کی نظروں کے سامنے ہرے ہرے خوشے جھوم اٹھے تھے چلو باپو اس کے بڑے پوتے نے اس کی انگلی پکڑ لی باقی بچے اس کی تانگوں کے ساتھ لپٹ گئے بڑی بہو نے کوٹری کا دروازہ بند کیا اور چھوٹی بہو نے روٹیوں کی پوٹلی سر پر رکھے بیر بجرنگی کا نام لے کر بیر بیر یعنی ویر ویر بجرنگی یعنی ہنمان جی بیر بجرنگی کا نام لے کر سب باہر کی چار دیواری والے دروازے میں نکل کر گلی میں آگئے اور پھر دائیں طرف مڑ کر اپنے کھیت کی طرف بڑھنے لگے گاؤں کی گلیوں گلیاروں میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی لوگ کھیتوں کو آ جا رہے تھے سب کے دلوں میں مسطرت کے انار پھوٹ تے نظر آ رہے تھے انار آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوالی پر ہم جو انار پھوڑا کرتے ہیں آگ لگاتی ہے اس کے اندر سے چنگاریاں نکلتے ہیں تو اس انار کی بات ہو رہی کھانے والے انار کی بات تو یعنی سب کے دلوں میں خوشیوں کے انار پھوٹ رہے تھے سب کی آنکھیں پکی فصلیں دیکھ کر چمک رہی تھیں یعنی خیال میں سوچ رہے تھے وہ جوارے میں ہوری کو لگا جیسے زندگی کل سے آج ذرا مختلف ہے یعنی الگ ہیں اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے آتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا وہ بلکل ویسے ہی لگ رہے تھے جیسے کسان کے بچے ہوتے ہیں ساملے مریل سے لیکن یہ تنز ہے سٹائر اس کو کہتے ہیں بیاں گے جو جیپ گاڑی کے پہیوں کی آواز اور موسم کی آہٹ سے ڈر جاتے ہیں بہویں ویسی ہی تھیں جیسے کہ غریب کسان بیوہ عورتیں ہوتی ہیں چہرے گھنگٹوں میں چھپے ہوئے اور لباس کی ایک ایک سلوٹ میں غریبی جیوں کی طرح چھپی بیٹھے تھے یہ دیکھئے یہ سب علامتیں ہیں وہ سر جھکا کر پھر آگے بڑھنے لگا گاؤں کے آخری مکان سے گزر کر آگے کھلے کھیت تھے قریب ہی رہٹ خاموش کھڑا تھا رہٹ کمے کے اوپر جو چکہ سے لگا ہوا تھا لکڑی کا جس سے ہم پانی نکال دیں پانی نکالنے والا اس کو پانی نکالنے کی اس مشین کو رہٹ کہتے ہیں نیم کے درست کے نیچے کتاب بے فکری ایک کتہ بے فکری سے سویا ہوا تھا دور تبیلے میں کچھ گائیں بہنسیں اور بیل چارہ کھا کر پھنکا رہے تھے تبیلے یعنی جس کو ہم ہندی میں یا بگاڑ کر تبیلہ کہتے ہیں بہنسوں کا تبیلہ یعنی گائے بہنسوں کے رہنے کی جگہ سامنے دور دور تک لہلاتے ہوئے سنہری کھیت تھے ان سب کھیتوں کے بعد ذرا دور جب یہ سب کھیت ختم ہو جائیں گے اور پھر چھوٹا سن نالہ پار کر کے الگ تھلگ ہوری کا کھیت تھا جس میں جھونا پک کر انگڑائیں لے رہا تھا وہ سب پک ڈنڈیوں پر چلتے ہوئے دور سے ایسے لگ رہے تھے جیسے رنگ بیہنگ کے کیڑے گاس پر رہنگ رہے ہیں لیکن یہ بھی تنز ہے یعنی ان کی کوئی عقوات نہیں تھی چاروں طرف کھیتی کھیتے اور کھیت کے بیٹ میں اگر اوپر سے دیکھا جائے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پٹوں کے اوپر کچھ کیڑے رنگ رہے ہیں وہ سب کھیت کی طرف جا رہے تھے جس کے آگے تھل تھا تھل یا نہیں زمین تھی دور دور پھیلا ہوا جس میں کہیں ہریالی نظر نہ آتی تھی بس تھوڑی دور دور پھیلا ہوا جس میں کہیں ہریالی نظر نہ آتی تھی بس تھوڑی بیجان مٹی تھی جس میں پاؤں رکھتے ہی دھنس جاتا تھا اور مٹی یوں بربل سی ہو گئی تھی جیسے ان کے دونوں بیٹوں کی ہڈیاں چیتا میں جل کر پھول بن گئی تھی اور پھر ہاتھ لگاتے ایریت کی طرح بکھر جاتی تھی وہ تھل دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا ہری کو یاد آیا پچھلے پچاس برسوں میں وہ دو ہاتھ آگے بڑھ گیا تھا ہری چاہتا تھا جب تک بچے جوان ہوں وہ تھل کے کھیت تک نہ پہنچے وہ تھل اس کے کھیت تک نہ پہنچے اور تب تک وہ خود کسی تھل کا حصہ بن چکا ہوگا تو یہاں تھل یعنی ریگستان کی بات کی جاری ہے کہ کھیت سے پہلے ایک ریگستان تھا اور ریگستان دیرے دیرے آپ کا معلوم بڑھتا جاتا ہے تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ریگستان اتنا بڑھ جائے پکڈنڈیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور اس پر ہو رہی اور اس کے خاندان کے لوگوں کے حرکت کرتے ہوئے ننگے پاؤں سورج آسمان کی مشرقی کھڑکی میں سے جھاک کر دیکھ رہا تھا مشرق یعنی وہ دیشہ جہاں سے سورج نکلتا ہے چلتے چلتے ان کے پاؤں مٹی جوش اور ولولے کے ساتھ تہنیوں کو دراتی سے کٹ کر ایک طرف رکھ دیتے چیتوں میں لوگ کام کر رہے تھے اور اپنے فصل کٹ رہے تھے اور کوئی آتا جاتا تو اس کو رام رام کہہ دیتے اور پھر واپس اپنی کٹائی میں لگ جاتے انہوں نے باری باری نالہ پار کیا نالے میں پانی نام کو بینا تھا بہنے کو اندر کی ریت ملی مٹی بلکل خوش ہو چکی تھی اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے تھے وہ پانی کے پاؤں کے نشان تھے اور سامنے لہلاتا ہوا کھیر نظر آ رہا تھا سب کا دل بلیوں چلنے لگا